بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back class nursery how are you all doing I hope کہ آپ نے ابھی تک جتنے بھی lessons کی ہیں میں بہت enjoy کیا ہے اور آج آپ جنس activity کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لے کے میں آپ کے پاس آگئی تو ready کر لیجی اپنی چیزیں I hope teachers کہ آپ نے lesson plan کو ppt کو اور activity کو اپنے لئے ready کر لیا ہوگا so let's move on and see that what do we have for you today so my dear children ہم نے دو دن کیا کیا ہم نے اپنے green color different skills کے ساتھ practice کیا ہم نے listening, speaking بھی کی reading اور writing بھی کی لیکن آج کا ہمارا lesson صرف reading اور writing کے اوپر ہے یعنی آپ آج خود سے دیکھیں گے کس میں green color آپ نے کرنا ہے اور پھر اس کو color کریں گے یہاں پہ writing کا مطلب آپ کی color کی activity سے ہے آپ کے ہاتھ کی movement کی activity سے ہے تو ہمارا slo کیا ہے جی یعنی ہمارا expected learning outcome ہے recognize name and differentiate between colors تو جناب آج ہم نے اپنے ELO کے تینوں stages کو address کر لیا یعنی آج آپ کو کچھ pictures دکھاؤں گی جس میں سے آپ خود pick کریں گے کہ مجھے کس میں green color کرنا ہے اور کس میں green color نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جناب کل کا جو homework ملا تھا اس میں ہمیں ایک assignment ہمیں واپس return میں آئی ہے ایک student نے مجھے picture بھیجی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے اور homework کیا تھا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پاکستانی flag بنانا ہے کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی material کے اوپر جو آپ کو available ہے اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کو share کرنا ہے so look at the screen and how cute she has done اور انہوں نے کتنا پیارا جو ہے وہ star اور crescent جو ہے وہ اپنا پنایا ہے so آپ نے بھی اگر ایسی کوئی چیز بنائی ہے تو classroom میں لائیں اپنی classroom میں display کریں اور اپنے teachers اور friends کے ساتھ share کریں so let's move on next آگے کیا کیا تھا ہم نے کچھ کرر کیا تھا اور green کے spellings کے لکھنے کی practice بھی کی تھی تو جب آپ multiple times green کے spelling لکھیں گے تو I hope آپ کو green کے spellings بھی یاد ہو جائیں گے اور teachers green کے spelling کا flashcard بنا کے آپ classroom میں display بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی sight reading کے تھو ان کو جو ہے اس کے spellings یاد ہو جائیں اور دوسری بات کے alphabets ان کو already آتے ہیں so what was next so let's continue with the next part of the lesson اور یہ آج ہمارے green color کا third اور last lesson ہے اس lesson میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے کوئی playground میں نہیں جانا اس میں ہم نے کوئی group activity نہیں کرنی آج ہم صرف اپنی table کے اوپر individual task کریں گے یعنی اپنی book پہ کام کریں گے اور کیا کام کریں گے جی page number ready کلی جی screen tab آپ کے سامنے page number 4 موجود ہے جس کے اوپر آپ نے یہاں پہ coloring کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے آپ نے خود سے identify کرنا ہے کہ کس میں کون سا color ہونا چاہیے جو کہ green ہوگا کیونکہ ہم color green کی ہی بات کریں so look at the pictures on the screen there is a picture of a duck there is a picture of an ant and there is a picture of a frog تو آپ بتائیے ان تینوں میں سے کس میں مجھے green color کرنا چاہیے frog میں شاہ باش تو میں green colors لے کر frog میں color start کر لیتی ہوں تو آپ یہ color complete کر لیجئے اور میں بھی کرتی ہوں teacher kindly please pause the video and let them complete the coloring of the frog اس کے بعد ہم اگلا حصہ کرتے ہیں تو جناب green frog میں color ہو گیا now ابھی page رہتا ہے ہمارا what is the next part page کے اوپر اس center میں green کے spellings لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے اپنے color pencil سے trace کرنے ہیں اور بتائیے green color کرنا کس میں ہے apple میں کے tree میں شاہ باش بتائیے کس میں color کریں گے ہم apple تو red color کا ہوتا ہے تو tree جو ہے وہ اوپر سے green color کا ہوتا ہے yes so you are going to color green in the tree so teachers بچوں کو یہ tree میں green color complete کرنے دیجئے dots پہ tracing کرنے دیجئے and then we will be back this part should be complete so now we are almost there by the end of the lesson اور اس کے بعد والی pictures میں کیا available ہے آپ کے پاس screen پہ دیکھئے there is a bunch of banana a leaf and an ink pot تو کس میں ہم green color کریں گے bananas تو yellow ہوتے ہیں تو اس میں تو نہیں کریں گے ink بھی blue ہوتی ہے یا black ہوتی ہے ہم نے دیکھی لیکن ہم green کریں گے اپنے leaf میں تو جلدی سے اس leaf میں بھی color کر لیجئے لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اس line سے باہر آپ کا color نہ نکھلے because we are now practicing how to use a color pencil on our book تو یہ آپ کا main skill ہے جو آج آپ develop کرے ہیں تو اس task کو complete کرنے کے بعد دیکھتے ہیں آگے آپ کے لئے کیا ہے teachers بچوں سے task complete کروا لیں آج سارا یہ lesson ہے ان کا coloring اور individual جو ہے activity پہ base کرتا ہے so complete this and I am waiting here for the next part of the lesson coloring complete ہو گئی so now your book is ready for your teacher to mark it تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب کچھ کام آپ نے گھر جا کے بھی تو کرنا ہے آج آپ نے اتنی ساری coloring کیا اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے so now mark your homework کہ آپ نے کیا کرنا ہے teachers اگر آپ کے پاس time ہے تو بچوں کے ساتھ کوئی poem یا کوئی song sing کر لیں یا کوئی جو ہے ان کو پچھلیا جو کوئی lesson کا کوئی repeat کروانا ہے concept وہ کروالیں اگر time اجازت دیتا ہے تو ان کو individually یا group میں کوئی task دے دیجئے for green color تاکہ ان کا جو ہے وہ color identification strong ہو سکے تو جناب آج بچوں آپ نے extra practice activity گھر کیلئے کیا کرنی آج میں آپ کو کوئی writing کا کام نہیں دے رہی بلکہ آج میں آپ کو کچھ hunting کا کچھ جھونڈنے کا کام دے رہی ہوں اور وہ کام کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے آپ نے گھر جا کے newspaper یعنی اخبار یا رسالوں میں سے کوئی تصویریں ایسی ڈھونڈنی ہیں جن میں آپ کو green color نظر آئے گا جیسے کہ یہ screen پہ آپ کے سامنے ایک اخبار کا piece ہے میں نے لگایا آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے اپنی ماما کو پاپا کو یا کوئی بڑا گھر میں اس کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس کی یہ cutting کاٹ کے دیں گے scissors کے ساتھ آپ نے خود نہیں cutting کرنی because that is dangerous آپ نے کسی بڑے کی help لینی ہے اور وہ cutting کو کسی paper جو چارٹ paper کے اوپر paste کر کے لے ہیں یا ویسی school میں لے آئیں teacher paste کر لیں گی اور پھر class میں اس کو آپ کے نام کے ساتھ display کریں گی کہ یہ آپ کا task ہے so this is your project from home جتنی زیادہ تصویریں آپ correct کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہوگا تو آپ کا چارٹ poster بہت اچھا بنے گا so i hope that you have enjoyed the activity تو teachers lesson کو wrap up کرنے کے لیے اس ELO کو repeat کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی activity ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں it's a short poem about traffic lights بچوں کو traffic lights کے ساتھ ایک تو poem بھی repeat کروائیے اور جو green color ہے traffic light پہ اس کے استعمال کا بھی جو ان کو review دیجئے twinkle twinkle traffic light on the corner shining bright red means stop green means go yellow means go very slow twinkle twinkle traffic light on the corner shining bright so اس poem کو actions کے ساتھ آپ perform کریں اگر time اجازت دے تو traffic light کیا سی poster بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بچوں کو یہ repeat کروائیں کہ جو green color ہے اس پہ گاڑی چلتی ہے اس کے علاوہ باقی colors پہ وہ stop رہتی ہے so i hope the lesson was fun and interesting make sure next lesson کے ساتھ نئی activities کے ساتھ اور ایک نئے color کے ساتھ میں صدفہ کے سامنے پھر آئیں گی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ